بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ اندل کتابی ایک دفعہ سارے دوست حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام محبت اور ذوق کے ساتھ پیش کریں مل کر پڑھیں السلام علیکہ زرہ سارے سنگیق ولی پڑھو یار تھوڑا جاو اچھا پڑھو السلام علیکہ یار رسول اللہ بہت از حفظ و سرات زینتِ مصدقِ صدارت نیرِ اوفقِ ولایت جنابِ پیرِ طریقت رحم مائے آلِ محبت جنابِ قبلات سبزادہ پیر عطیق احمد چشتی صاحب دامت برقادم القدسیات ففر السادات جنابِ سید کیسر اپاس شاہ صاحب اور جملہ موززینِ محفل جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو دعوت دی گئی آج کیے محفلِ پات پیرِ طریقت رحمہِ صدق و صفا عالمِ باعمل قبلہِ عالم قبلہ پیر ظہور احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی تیشری سالانہ عرص مبارک کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے مجھنا چیز کو بھی حاضری کا موقع پیرِ طریقت جنابِ قبلہ پیر اتیق حمد چشتی صاحب قدول و عمر ہو آپ نے میسر آپ کی وجہ سے آپ نے حکم فرمایا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں دعا ہے ربِ کائنات ہماری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مندور فرمائے اور قبلہ پیر صاحب کے دراجات میں بلندی اطا فرمائے ایک شیر میں نے نات کا پڑھنا ہے اور پھر سانا خان کو آپ کے سامنے دعوتیں کلام دینی ہے بس محبت اور زوب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو میں اپنی بات کہہ کر آگے پڑھ سکوں گا مزہ لی دیئے گا چونکہ مہمان میں نے باری باری دوستوں کو دعوت دینی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک شیر یا دو دو اشار کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاؤں پھر جیسے جہاں جس طرح جو حکم ہوگا اس حکم کے تحت بات آگے بڑھائیں کہ کہہ رہا ہوں خدا کی خلق پہ احسان فرمایا ہی کرتے ہیں خدا کی خلق پہ احسان فرمایا ہی کرتے ہیں محمد نام ہے جن کا وہ کام آیا ہی کرتے ہیں خدا کی خلق پہ احسان فرمایا ہی کرتے ہیں محمد نام ہے جن کا وہ کام آیا ہی کرتے ہیں کوئی سیچے یا جڑ کھو دے یہ اس کی اپنی فطرت ہے درختوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ سایا ہی کرتے ہیں کوئی سیچے یا جڑ کھو دے یہ اس کی اپنی فطرت ہے درختوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ سایا ہی کرتے ہیں روشنائی میں مبدت کو ملا کر لکھی روشنائی میں مبدت کو ملا کر لکھی نات ہم نے ابو طالب کو دکھا کر لکھی نات ہم نے ابو طالب کو دکھا کر لکھی غصر زمزم سے دیا ہم نے کلم کو اپنے اور پھر ان کی سنا ان کو سنا کر لکھی غصر زمزم سے دیا ہم نے کلم کو اپنے اور پھر ان کی سنا ان کو سنا کر لکھی اوندہ آمڑ کرم کم آمڑ تھائے سوکھ سردہ گئے رنگ لگ دے گئے تھوڑی آواز اس نے ٹھیک کرو یار پہلے دی طرح درہ تمجھو میری طرح رکھئے گا اوندہ آمڑ کرم کم آمڑ تھائے سوکھ سردہ گئے رنگ لگ دے گئے ہاں چبل بہار دے رستے دے اوہ بھردہ گئے رنگ لگ دے گئے رشنائیہ دیکھتے ظلمت دا جھٹ جھردہ گئے رنگ لگ دے گئے اوندہ قدمی تارک برکتا ہن جائے ٹردہ گئے رنگ لگ دے گئے اوندہ قدمی تارک برکتا ہن جائے ٹردہ گئے رنگ لگ دے گئے ظوف اور عقیدت کی بات تائدارِ گولوڑا پیب سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی خوبصورت نات کے ساتھ میں اپنی حاضری کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں تشتیر کے جاندشار ذرا مذہر کے ساتھ سمات کیجئے گا کہ ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے میں راج کی شب جس کا قوسین ٹھکانہ ہے دل کش ہے جو رخ اس کا انداز سہانہ ہے ہر ایک آدھا میں وہ یکتائے زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے بھئی یہاں نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تشتیر کس کو کہا جاتا ہے نہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ سبحان اللہ کہے میں جانتا ہوں جہاں بھائی سائل نظامی جیسے دوست تشریف فرما ہو جناب قبلہ پیر صاحب زادہ والا شان پیر عطیق احمد چیستی صاحب دامت برقاتوں والقدسیہ آپ جیسا سیف کلم تشریف فرما ہو وہاں نہ بات کہنے کی ضرورت نہ سمجھانے کی ضرورت بس چاہوں کا چتنے دوست ہے ذرا محبت کے ساتھ اظہار ہو جائے میری آج کی اس مجلس کی مرکزی اعلان کی آخری حاضری اور میری بات ختم ہو جائے گی آپ نے ذرا محبت کے ساتھ زوب کے ساتھ سننا ہے جوان جوان چاہوں کا کون ہے جو ایک ہاتھ بلند کر کے کہہ سکے سبحان اللہ تھوڑی کمی ضرور ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ اس کمی کو چور کریں جوان جوان ہاتھ بھی بلند کریں آواز بھی بلند کریں ذرا پیار کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ ہاں بس آگے بڑھتا ہوں تیزی سے ذرا زوق لیجئے گا ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے میراج کی سب جس کا قوسین ٹھکانہ ہے دلکش ہے جو رخ اس کا انداز سخانہ ہے ہر ایک ادا میں وہ یکتائے زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یتانہ ہے کل پھل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے یہ زندہ حقیقت ہے کب اس میں بسانا ہے محبوب حجازی کا مشتاق زمانہ ہے ہر ایک کے ہوتوں پر اس کا ہی ترانہ ہے زہرہ کا جو بابا ہے سبتین کا نانہ ہے آؤ ترے زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن مٹ جائے گی اس سر پہ دنیا کی ہر ایک الچر ہے جن کی انایت سے یہ دونوں جہاں روشن روتے ہوئے لوگوں کو کامن کا حسانہ ہے اے نسل کریموں کی لجبال جنانہ ہے محروم کرم اس کو رکھئے نصرِ محشر رومی کو وہاں ہرگز پھرنا نہ پڑے دردر بندہ ہے شہاب تیرے بچوں کا یہ ایک نوکر کام آپ کہیں اس کے دکھ درد مٹانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے میں تیزی کے ساتھ اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں ذرا مضالی جئے گا سیدہ کائنات سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا جاہدہ امی ابیہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں دو اشار اور میں مجھے پتا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کن دوستوں کے درمیان بات کرنے جا رہا ہوں ذرا زوق لیجئے گا خسن خدا پرست چراغوں کی روشنی کے تو فیل جاگ دیا بھئے ہو ذرا جاگ کے بھئے ہو خدا پرست چراغوں کی روشنی کے تو فیل کبلہ جوید شاہ جی کبلہ کیسے شاہ جی دعا کیجئے گا خدا پرست چراغوں کی روشنی کے تو فیل سنم پرست اندھیروں کا قتل عام ہوا خدا پرست چراغوں کی روشنی کے تو فیل سنم پرست اندھیروں کا قتل عام ہوا کہاں کا درد کیسا گداس کیسی گھٹن نبی کا نام لیا سب کا سب تمام ہوا نبی کا نام لیا سب کا سب تمام ہوا اور پسر کے نام سے بڑھتی ہے نسل سب کی مگر نبی کی نسل بڑی فاطمہ کا نام ہوا نبی کی نسل بڑی فاطمہ کا نام ہوا آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے ذرا آئیے میں پرانے انداز کی ایک بات کرتا ہوں میں اپنا سعداد تشیر فرما ہے اور ان کی محبتیں شامل حال ہیں ہے یہ فرمانِ محمد وہ عبادت کرے ہیں ہے یہ فرمانِ محمد وہ عبادت کرے ہیں جو رخِ حیدرِ صفتر کی زیارت کرے ہیں جو رخِ حیدرِ صفتر کی زیارت کرے ہیں ہے محمد کے حسین رخ پہ نظر عیسیٰ کی یعنی قرآن کی انجیل تلاوت کرے ہیں یعنی قرآن کی انجیل تلاوت کرے ہیں اور مصندِ عشق و عقیدت پہ محید اچتا ہے جو سرے دار بھی سردار کی مدھت کرے ہیں جو سرے دار بھی سردار کی مدھت کرے ہیں اور کس کی گفتار سے کٹتی ہیں سروں کی فصلیں کون معصوم سرے داشت خطابت کرے ہیں آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانا ہے سمیٹھتا ہوں امامِ علی مقام کی بارگاہ سے اپنی حاضری کو لے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں دو اشار بالکل تازہ ترین مزہ لیجئے گا جب کبھی آبلہ پائی کا خیال آتا ہے جب کبھی آبلہ پائی کا خیال آتا ہے مجھ کو ابباس کے بھائی کا خیال آتا ہے جب کبھی آبلہ آپ کی سبحان اللہ پر سبحان اللہ درہ دیکھئے گا جب کبھی آبلہ پائی کا خیال آتا ہے مجھ کو ابباس کے بھائی کا خیال آتا ہے جب پڑھا نام نبی نام علی ساتھ پڑھا بھائی کے ساتھ ہی بھائی کا خیال آتا ہے جب پڑھا نام نبی نام علی ساتھ پڑھا بھائی کے ساتھ ہی بھائی کا خیال آتا ہے آؤ آؤ تر زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے